پروگرام زرخیص پاکستان کے سلسلے ہمارے ذریعی ادارے میں سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے حوالے سے دستویزی پروگرام پیش خدمت ہے پیشکش ریٹیو پاکستان ملتان پاکستان سینٹرل کارٹن کمیٹی کپاس پر حکومت پاکستان کی طرف سے تحقیقات کے لیے ایک قومی ادارہ ہے اس کا وجود پاکستان بننے کے بعد کارٹن کنٹرول ایٹ کے تحت ہوا انیس سو ستر کی دہائی میں ملکی کپاس کی تحقیق کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان کے توسط سے پاکستان سینٹرل کارٹن کمیٹی کی زیرے نگرانی کپاس کی مرکزی علاقہ ملتان میں مرکزی تحقیقاتی ادارہ برائے کپاس کا قیام عمل میں آیا اس انسٹیٹیوٹ کے قیام کا مقصد کپاس کی فصل پر تمام پہلوں سے تحقیق کرنا ہے مرکزی ادارہ تحقیقات کپاس ملتان یعنی کے سنٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کا بنیادی مقصد کپاس کی فصل کی ترویج و ترقی ہے جن میں کپاس کی نئے اقسام تیار کرنا جو زیادہ پیداوار اور اچھی کوالٹی کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اقسام کپاس کے مختلف علاقوں میں زیادہ پیداوار کیڑے مکوڑوں کے خلاف قوت مدافعت بھی رکھتی ہوں اس کے علاوہ ایسی پیداواری ٹیکنالوجی متعارف کرانا جس سے تھوڑے اخراجات سے زیادہ منافع حاصل ہو سکے انسٹیٹیوٹ کے تیکنیکی اور انتظام امور کے فرائز کی انجام دہی ڈائریکٹر سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کی سربراہی میں ہے جبکہ انسٹیٹیوٹ میں موجود تمام تحقیقی شعبہ جات کے سینئر سائنٹیفک آفیسرز اپنے اپنے شعبے میں بطور سربراہان اپنی تحقیق و ترقی کے فرائز سر انجام دیتے ہیں انسٹیٹیوٹ ایک تین منزلہ امارت پر مشتمل ہے جو تحقیقی آلات سے لحظ مرکزی ائر کنڈیشنڈ ریسرچ لیبارٹری سے آ راستہ ہے اس کے علاوہ ایک گلاس ہاؤس اور تین گرین ہاؤس بھی دستیاب ہیں انسٹیٹیوٹ میں چھ ہزار سے زائد کتابوں کے ساتھ ایک لائیبریری بھی موجود تھے اس وقت انسٹیٹیوٹ میں عالی تعلیمی آفتہ تجربہ کار اور دنیا کے ترقی آفتہ ممالک سے ٹرین شدہ ذریعی سائنستان مصروف عمل ہیں ڈائریکٹر سنٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان ڈاکٹر زاہد محمود نے ادارے کے بارے میں مزید بتایا سنٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان انیس سو ستر میں قائم ہوا اور یہ دنیا میں واحد دارہ ہے جس میں مونوکرپ ملٹی ڈسیپلن ہے اور اس میں دس ڈسیپلن ہیں جو کارٹن کے مختلف پہلوں پر کام کرتے ہیں اور انٹیگریٹڈ بیسٹ منجمنٹ کے طور پہ بھی ہم نے انٹروڈیوز کروای ہیں بہت سی ٹیکنالوجیز مثلاً اس میں ایک پنک بولن کو کنٹرول کرنے کے لیے پی بی روپ کا ہم نے ایکسپیرمنٹ کی ہیں ابھی بھی اس سال جو نئی ورائیٹی ڈیویلپ کی ہیں وہ وائرس کے خلاف قوت مدافع ترکھتی ہیں اور زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت ترکھتی ہیں تو کپاس میں جہاں بھی وائرس آیا ہے جس ملک میں وہاں کپاس کو ٹرمنیٹ کرنا پڑا ہے تو پاکستان واحد ملک ہے اور سی سی آرائی واحد ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے وائرس ٹالرینڈ ورائیٹی دیں اور یہاں کپاس کبھی ایلیمنیٹ نہیں ہوئی اس ملک میں تو یہ ہمارا عزاز ہے اس ادارے کا عزاز ہے کہ ہم نے کپاس کو وائرس کی مجودگی میں کنٹینو رکھا ہے اور ابھی بھی ہم نے جو ورائیٹیز ڈیویلپ کی ہیں ایک پیرلل ریزیسٹنس کے طور پر بھی کی ہے کہ وائرس بھی رہے گا لیکن اس کی نہ گروتھ رکے گی اور نہ فروٹنگ رکے گی ہم اس سے میکسیمم پیداوار لے سکتے ہیں سنٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیوٹ ملتان کے مختلف شعبہ جات کپاس پر مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہے ہیں ان شعبہ جات کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے شعبہ اگڈانمی اگڈانمی کا شعبہ کپاس کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے عملی تحقیق کو تجربات کرتا ہے کاشتکاری طریقہ سے چڑی بوٹیوں کا تدارک خادوں کا مناسب استعمال آپ پاشی سے متعلق امور چھوٹے کاشتکاروں کے لیے کم قیمت والی پیداواری ٹیکنالوجی تیار کرنا اور ایسے عوامل پر تحقیق کرنا جس سے وائرس کی پتہ مرور بیماری کا حملہ کم ہو ڈاکٹر محمد نوید اختر نے اگرانمی کے شعبے کے بارے میں مزید بتایا ہمارے شعبے کا جو اگرانمی کا کام ہے یہ ہمارا ہے کہ جو ہماری جدید اقسام آتی ہیں اس کے لیے ہم اس کے نا وقت کاشت تیعین کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کی خادوں کا تیعین کرتے ہیں پانی کا، ایرگیشن کا کہ کتنا پانی اس کو لگنا چاہیے کتنی خادوں کی ضرورت ہے پودوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے پہلے لائن سونگ پہ ہوتا تھا یہ پٹڑیوں پہ جو مطارف کروایا گیا ہمارے شعبے نے اس کو مطارف کروایا ہے اور تقریباً اب 80% ایریا کھلیوں پہ کاشت کرتا ہے کپاس کو شعبہ سائٹو جینیٹکس اس شعبے کے ماہرین نے دنیا میں پائی جانے والی جنگلی کپاس کی اقسام کو محفوظ کیا ہوا ہے اس شعبے کے سائنس دان ان جنگلی اقسام سے موجودہ کاشت کی جانے والی اقسام میں ایسی خصوصیات منتقل کرنے میں مصروف عمل ہیں جن سے ان میں نقصان دیکیڑوں اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کی جاتی ہے شعبہ پلانٹ پیتھولوجی اس شعبے کا تحقیقاتی عملہ کپاس کی مختلف بیماریوں اور ان کے انصدار پر تحقیق کرتا ہے سفید مکھی کے حیاتیاتی کنٹرول بزر یا پھپوندی پر بھی تحقیق ہو رہی ہے شعبہ کی سربراہ سواحت حسین نے مزید بتایا جیسے ہی کپاس کی بجائی شروع ہوتی ہے اس ساتھ یہ ایک پیتھولوجیسٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے ہم ایسے سارے پودے جو کہ صحت مند نہیں ہوتے یا ان میں کوئی بیماری ہوتی ہے ان کو فارمر فیلڈ سے بھی اور اپنی ریسرچ انٹریسو سے بھی کٹھے کرتے ہیں اور لیب میں لاتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے اس پہ یہ بیماری آئی ہے شعبہ فیزیولوجی اس شعبہ کے سائنس دان کپاس کی فصل پر مختلف اثرات پڑھنے والے عوامل پر تحقیق کرتے ہیں جن میں کپاس پر محول کے اثرات کا جائزہ لینا پودوں کی نشونما آپاشی سے متعلق امور خادوں کا مناسب استعمال اور کپاس پر اس کے اثرات کی بھی تحقیق کی جاتی ہے اس شعبہ کے سائنس دان گرمی اور پانی کی کمی پرداش کرنے والی اقسام تیار کرنے میں شعبہ پلانٹ بریڈنگ کی مدد کرتے ہیں کپاس کی بیٹی اقسام پر مختلف تجربات ہو رہے ہیں تاکہ کاشتکاروں کی بہتر رہنمائی کی جا سکے سربراہ شعبہ پلانٹ فیزیولوجی اور کمیسٹری ڈاکٹر فیاز احمد اس شعبے میں ہم کپاس کے اوپر جو موسمی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور ہمارا طریقہ کا یہ ہے کہ ہم مختلف کپاس کی اقسام کو اکٹھا کر کے یہاں ٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کی جو صلاحیت ہے درجہ حرارات برداشت کرنے کی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم کپاس کے لیے کھادوں کی ضروریات کو دیکھ رہے ہیں اس کے لیے جو اناثر سگیرہ ہیں اناثر کبیرہ ہیں ان پر تحقیق کر رہے ہیں تاکہ صحیح غزائی اجزاء دے کر ہم کپاس کی پیداوار کو بہتر کر سکیں اور اس کے ساتھ ہم بیج کی صحت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور اگر صحیح بیج ہوگا صحت مند ہوگا تو اس سے فصل بھی اچھی ہوگی شعبہ انٹامولوجی اس شعبے نے پیسٹ سٹاؤٹنگ کا طریقہ ایجاد کیا جس سے فصل کی حالت اس پر پھل کی تعداد دشمن کیروں کی نقصانات جڑی بوٹیوں کی تعداد دوست کیروں کے کردار اور فصل کے تحفظ کیے گئے اقدامات کے موثر پن کو پرکھنے میں مدد ملتی ہے اور فصل کو نقصان سے بچانے کے لیے صحیح لاحی عمل اختیار کرنے میں آسانی ہوتی ہے سربراہ شعبہ انٹامولوجی ڈاکٹر رابیہ سعید نے اپنے شعبے کے بارے میں بتایا اس شعبے میں ہم کپاس کے کسان دوست کیروں اور کپاس کو نقصان پنچانے والے کیروں پر تحقیقات کرتے ہیں جو اہم تحقیقات ہمارا شعبہ کرتا ہے وہ ہے کسان دوست کیروں پر کسان دوست کیروں میں کرائیسو پرلا کارنیا شامل ہے جسے عام الفاظ میں گرین لیس ونگ کہا جاتا ہے اور بیٹلز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو شعبے نے کیا وہ یہ تھا کہ ریڈ کارٹن بگ جب آیا تو اس پر جب تحقیقات کی تو اس کا ایک پریڈیٹر یعنی کہ اس کا کسان دوست کیرہ تلاش کیا جسے کہا جاتا ہے انٹی لوکس اس کے علاوہ ملی بگ کا بھی ایک کسان دوست کیرہ تلاش کیا جس کو کہا جاتا ہے انیسیس پیشی جو بڑا ایفیکٹیو ہے ملی بگ کے گینسٹ ان سارے کیروں پر ہمارے ادارے میں تحقیقات کی جاتی ہیں ہماری شعبے میں تحقیقات کی جاتی ہیں اس کے علاوہ فیلڈ میں بھی ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں مختلف جو نئی اقسام کی ورائٹیز آ رہی ہیں ان کی کفتے مدافعت چیک کی جاتی ہے ان کیروں کے خلاف مختلف جو دوائیاں آتی ہیں پیسٹی سائٹس ان کو بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا یہ کیرے کے خلاف محسر ہیں یا نہیں اس کے مطابق سفارشات مرتب کی جاتی ہیں اور ان دوائیوں کا ایفیکٹ دیکھا جاتا ہے کسان دوست کیروں پر آج کل جو ہم لوگ ریئر کر رہے ہیں ان میں ریڈ کارٹن بگ میلی بگ اور پنک بول ورم پنک بول ورم کا آج کل بہت زیادہ ایشو ہے کپاس کی گلاب بھی سنڈی تو اس پہ بھی تحقیقات ہم لوگ کر رہے ہیں شعبہ شماریات یہ شعبہ اس ادارے کے تمام شعبہ جات کو تحقیقی تجربات کی منصوبہ بندی اور تجزیہ میں مدد فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ ادارے میں ملکی سطح پر کپاس کی نئے اقسام کی پڑتال کے تجربے کے لی آؤٹ اور نتائج کا تجزیہ کیا جاتا ہے یہ شعبہ ادارے کے تحقیقاتی نتائج سے مرتب کردہ سفارشات کو محکمہ توسیق کے عملہ اور ذمہ داروں تک پہنچ جاتا ہے اس سلسلے میں محکمہ توسیق کے عملہ ذمہ داروں اور دیگر سرکاری اور غیر سرکاری محکمہ کے عملہ کی کپاس کی کاش سے پہلے پر وقت ٹریننگ پروگراموں کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں کپاس کی کاش سے لے کر چنائی تک کی جدید ٹیکنالوجی سے روشنس کرایا جاتا ہے اس کے علاوہ ریڈیو ٹیلیویشن اخبارات اور کتابچی کے ذریعے بھی ٹیکنالوجی کاشتکاروں تک پہنچ جائی جاتی ہے یہ شعبہ سائنستانوں کے لیے سیمینار میٹنگز اور ورکشاپس منعقد کرانے کے تمام انتظامات کراتا ہے ساجد محمود سائنٹیفک آفیسر نے اس شعبے کے حوالے سے مزید بتایا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو کارٹن کی جو ریسرچ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور جو ہمارے فارمرز کو ریکمنڈیشنز وغیرہ ہم جو دیتے ہیں اس کے لیے ہم الیکٹرونک انپرنٹ میڈیا کو ہم یوز کرتے ہیں فارمرز کی ایویرنس کے لیے تاکہ فارمرز کو جو کپاس سے مطالق مختلف اقسام کے جو ہمارے جزرائیٹ سائنٹسٹ سفارشات مرتب کرتے ہیں ان سے وہ ان کو ٹائم ٹو ٹائم اگاہی مل سکے اس کے علاوہ گاؤں فارمرز گیادرنگز یہاں پر کرتے ہیں فارمرز ٹریننگز ہیں فارمرز کے لیے مختلف قسم کے سیمینارز ہیں ورکشوپز ہیں میٹنگز ہیں فائبر ٹیکنالوجی اس شعبے میں کپاس کے ریشے کی خصوصیات کی جانچ پرتال کی جاتی ہے تاکہ ایسی اقسام کاشتکاروں کو دی جائیں جو اچھی خصوصیات کی حامل ہوں اس کے علاوہ نئے اقسام کے ریشے کی کوالیٹی پر موسمی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے تجربات کیے جاتے ہیں سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیوٹ ملتان کے ذریعی ماہرین کی کپاس کی فصل کی بہتری کے لیے کی گئی کوششوں کو عالمی اور ملکی سطح پر بہت سراہا گیا ہے جس کے نتیجے میں اس ادارے کے چار ذریعی ماہرین کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا ہے انسٹیوٹ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہر سال مختلف ذریعی کالیجز اور یونیورسٹیوں کے ذریعی گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبہ و طالبات جو کافی تعداد میں ہوتی ہیں کو ریسرچ تھیسز پر کام کرنے کے لیے فیلڈ اور لیبارٹری کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ذریعی گریجویٹس کو انٹرنشپ کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے کپاس کے میدان میں ہونے والی عالی تحقیق و ترقی کی بدالت عالمی ادارہ خوراک اشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک کی طرف سے سنٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کو ترقی پذیر ممالک کے ذریعی سائنس دانوں کے لیے ایک بہترین تربیتگاہ حاصل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے اپنی قابل قدر تحقیقی کاویشوں کی بدالت سنٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان تیسری دنیا کے ممالک کے سائنس دانوں کو تربیت کی سہولت پراہم کرنے میں پیش پیش ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا ابھی آپ نے پروگرام زرخیص پاکستان کے سلسلے ہمارے ذریعی ادارے میں سنٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے حوالے سے دستاویزی پروگرام سنا راوی شہلہ تنویر پروڈیوسر نئی مکبر خوصہ پیش کش ریڈیو پاکستان ملتان